اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر لائف پلس ایک سوپر خبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آپ جانتے ہیں کہ مجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان نے مینٹ کارز اور مزدوروں کو احساس امرجنسی کے تحت کیش پروگرام دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے ایک نمبر بھی دیا ہے ایٹ ون سیون ون تو جو بھی دوست اس پر میسج کر رہے ہیں جو کہ مینٹ کاشا ہے یہ مزدور طبقہ دہار دار طبقہ ہے حکومت چاہتی ہے کہ تمام تک یہ احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت ان کو سہولت دی جا سکے تو بہت سارے دوستوں نے ایٹ ون سیون ون پر ایس امیس گیا تو ان کو جو جواب مصول ہوئے وہ زلی انتظامیاں سے رابطہ کریں اور کچھ کو یہ جواب مصول ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں تیسرے میں یہ تھا کہ آپ اہل ہیں مگر انتظار کریں تو اس حوالے سے بتاتا چلوں اب تک تین کروڑ چھاسی لاکھ چھپن ہزار سے زائد افراد نے اس حوالے سے اپنی ریجسٹریشن کروالی ہے اور آپ کو مزید اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ بارہ ہزار روپے فی خاندان امرجنسی کیش پروگرام کے تحت احساس امرجنسی پروگرام کے تحت دیے جائیں گے اس کے حوالے سے کچھ کوائب و ضوابط اعداد شمار جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور مستحقین کی نشاندی کی جا رہی ہے اس حوالے سے اس کو سیاسی مداخلت سے بھی پاک رکھا گیا ہے اور اس کے لیے ایک ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ کوائب و ضوابط کے حوالے سے مستحقین کی نشاندی کی جا رہی ہے پچھلے چار دن سے اس کی نشاندی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر جو نشتر ثانی صاحبہ ہیں جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بودھ کے دن سے جو مرحلہ وار جو ہے اتائیگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پہلی لسٹ عویزہ ہو جائے گی اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مرحلہ وار ہوگا یہ نہ کہیں کہ اگر آپ اہل بھی ہیں تو پہلی دفعہ اگر آپ کو انٹیمیشن نہیں ملا تو اگلی دفعہ مل سکتا ہے کیونکہ مرحلہ وار انہوں نے کہا اس کو شروع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مزدور محنت کش بھائی جس کا ابھی تک ریجسٹریشن نہیں ہوئی آج ساتھ تاریخ ہے تو آپ اس کا ایٹ ون سیون ون پر اس کی ریجسٹریشن کروا دیں اور اس حوالے سے شفافیت کو مدنظر رکھا جا رہا ہے منگل کی شام کو یا بودھ کی صبح کو نوٹفکیشن آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی جو پیمٹ کی جا رہی ہے وہ الفلا بینک ایچ بیل جائزی پیسہ کے طروق کی جائے گی اور اس حوالے سے جو بھی آپ کو ایس ایم ایس آئے اس کو زنجیدگی سے لیجئے گا ساتھ اپریل یا نیاجی کتن یہ آخری تاریخ ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے اور اس میں حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک کروڑ بیس لاک افخاندان تک جو ہیں پہنچنا ہے تو اس حوالے سے جو اس پر میسج کی جا چکے ہیں وہ تین کروڑ چھاسی لاک چھپن ہزار ہیں اور اس میں سے جو دو زباوت کے حوالے سے اس کی چانٹی وغیرہ کی جارہی ہے اپنے سسٹم سے گزارا جارہا ہے اور مستحقین کی نشاندی کی جارہی ہے تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ مزید اس حوالے سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جیسے کہ مزید اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ سپر لائی فلاس کے ذریعے شیئر کروں گا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین امید کرتے ہیں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر